دھاک کر خبر بے خوف زبان بے باق انداز اگر آپ اتحاس کے پرنوں کو کھنگا لیں گے تو آپ ضرور اس گوروانویت اتحاس کو اپنے اندر محسوس کر پائیں گے وہ گھٹنا ہے مہاراست کے کورے گاؤں کی مہاراست کے کورے گاؤں میں جو پیشوا کی حکومت تھی تو انہوں نے وہاں پر رہنے والی مہارجاتی کو بڑائی ظلم کیا ان پر ان کے پیچھے ایک جھاڑو بان دیتے تھے تائے ان کے پیروں کے نشان زمین پر نہ رہیں ان کے گلے کے اندر ایک مٹکا یا کوئی برتن لٹکا دیتے تھے کہ اگر وہ تھوکے بھی تو اسی کے اندر تھوکیں ظلم کی جب انتہا ہو گئی تو وہ مہار جاتی نے ہتھیار اٹھا لیا اور ان کے خلاف وہ لڑائی لڑی پانچ سو لوگوں نے مہار جاتی کے پانچ سو لوگوں نے پچیس ہزار پیشوہ کی پچیس ہزار فوج کو دھول چٹا دی ایک دن ایک رات وہ جنگ چلی بابا صاحب جب تک زندہ تھے وہاں جاتے تھے ہر برس وہاں پر جاتے تھے اس بار خاص یہ ہے کیونکہ اس جنگ کو اس لڑائی کو اس مان سمان کی جد و جہد کو دو سو برس پورے ہونے جا رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم پہنچے ہیں دلی میرے ساتھ ہیں دلی سرکار کے منتری راج انترپال گوتم جی انہی سے ان سارے بندوں پر دھیرے دھیرے بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ مہار جاتی کے اس انگرز کو کچھ لوگ ویسے کہتے ہیں کہ وہ انگریزوں کی طرف سے لڑے تھے لیکن ایسا نہیں ہے اتیاز کاروں نے ساب بتایا ہے وہ انگریزوں کی طرف سے نہیں لڑے تھے وہ اپنے مان سمان کے لیے پیشواؤ سے لڑے تھے تو انہی سمجھوں پر بات کریں گے سر پہلے تو آپ کا ہمارے چینل پر بہت بہت شواغت ہے کیا ہے پورا مہار ریجیمنٹ کا اتیاز کچھ بتا پائیں سر ایکچولی اٹھارہ سو اٹھارہ کے آس پاس کی بات ہے انگریزوں نے مہار جاتی کو جو پیشواؤں کے دوارہ ان کا اپمان کیا جا رہا تھا اس کا دھیان دلائیا انہوں نے کہا کہ یہ پیشوہ ہی تھے جنہوں نے آپ کے پیچھے جھاڑو اور موں کے سامنے کلڑ بندوائے تاکہ آپ جہاں سے گزریں جھاڑو سے آپ کے پیروں کے نسان مٹ جائیں ورنہ آپ اگر تھوکیں تو کلڑ میں تھوکیں کہیں نیچے تھوکنے سے دوسرے لوگ اچھوٹ نہ ہو جائیں تو یہ جو اپمان جنک اتیاز رہا ہے پیشواؤں کا اس اتیاز کو یاد دلاتے ہوئے انگریزوں نے مہاروں سے کہا کہ آپ ہماری سینہ میں بھرتی ہو جاؤ اور ان پیشواؤں کے خلاف لڑو ہم آپ کو ہر طرح کی مدد دیں گے ہم آپ کو ہم کا سممان لوٹائیں گے لیکن مہاروں نے سوچا کہ ہم لوگ انگریزوں کے ساتھ کیوں سامل ہوں ہم اپنے دیز کے ہی اندر رہ رہے پیشواؤں کے ہی سینہ میں کیوں نہ سامل ہوں اس بات کے تحت مہار جو پانسو کی سنکھا میں جو گروپ تھا وہ لوگ پیشواؤں سے ملے اور ان سے کہا کہ اگر آپ ہمیں ہمارا مانسمن واپس لوٹائیں ہمیں سمانتہ کا عدیقار دیں تو ہم آپ کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لئے تیار ہیں لیکن پیشواؤں اپنے اسی جاتیگت گرور میں اس بات کے لئے تیار نہیں ہوئے اور انتطور گتوہ مضبوری میں مہاروں کو انگریزوں کی سینہ میں سامل ہونا پڑا اور انگریزوں کی سینہ میں سامل ہو کے وہ انگریزوں کے لئے نہیں لڑے بلکہ مہار اپنے آتن سمانت میں آتن گوروں کے لئے اپنے آپ کو سمانتہ کے عدیقار کو لے کے وہ لوگ پیشواؤں کے خلاف لڑے اٹھارہ سو اٹھارہ میں اور لگ بگ پچیس ہزار کی پیشواؤں کی سینہ کے پانسو کی سنکھیا میں سیمت مہار سینکوں نے ان کے پیر اکھار دیئے اور پچیس ہزار کی سینہ کو بھاگنے کے لئے مضبور کر دیا یہ مہاروں کے لئے گورا فسالی تحاس ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہمیں اگر افسر ملے ہم ہر چھتر میں اپنی یوگیتہ ثابت کرنے کے لئے تیار ہیں اے جذبہ دل گھر تو چاہے ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لئے دو غام چلوں اور سامنے منزل آ جائے کوئی ہتیاروں سے جنگ نہیں لڑی جاتی ہے اگر آپ کے پاس جذبہ ہے جذبات ہیں ایسا ساتھ ہیں تو آپ اس جنگ کو جیت سکتے ہیں وہ ثابت کر کے دکھایا ان پانسو مہاروں نے جو پچیس ہزار پیشواؤں کی فوج سے لڑ رہے تھے سر ایسا کچھ بتاتے ہیں جب مورچے پہ فوج پہنچی اور صاحب نے انگریزوں نے دیکھا کہ پچیس ہزار کی پیشواؤں کی فوج ہے تو انگریز سے سو سو گیا اسپاس تو انہوں نے مہاروں کو پہلے آگے کر دیا اور کہا کہ ہم تمہیں پیچھے سے پروٹیکشن دیں گے یا پیچھے تمہارے رہیں گے اس پہ کچھ تھوڑا پرکاس جالیے ایکچلی انگریزوں کو پچیس ہزار کی سینہ کو دیکھ کر انگریز گھبرا گئے انگریزوں کو لگا کہ اب تو ہماری موت نشچی تھے اور انہوں نے ان مہار سینکوں کو جو پانسو کی سنکیہ میں تھی ان کو آگے کر دیا لیکن مہار لوگ اپنے آتم بل پر انہیں پورا بھروسہ تھا اپنی قابلیت پر انہیں پورا بھروسہ تھا اپنی یودکوشل پر انہیں پورا بھروسہ تھا اور اسی بھروسے نے اسی ججبے نے اسی آتم سممان کی رکسہ کے ججبے نے ان کو یہ جیت دلائی اور انہیں پچیس ہزار کی سینہ کو خدیر دیا اچھا سر ایسی لڑائی کا ہی انتحاس ملتی ہے اگر ہم مہار جاتی کی بات کر رہے ہیں تو سادھان سے لوگ ہوں گے ان کے پاس ہتیار بھی ویسے ہی ہوں گے جذبات ہی تو ہوگا نا لڑنے کے لیے سر ایسی لڑائی کوئی ملتی ہے اتیاس میں کہ پانچ سو نے پچیس ہزار کو بھگا دیا ہو مار دیا ہو اتیاس کو ہمارے دیش کے اتیاس کو صحیح طریق سے لکھا نہیں گیا اتیاس کی سچائی سامنے نہیں آنے دی اتیاس کار اکثر اپر کلاس کے رہے ہیں اور انہوں نے بھارت کے اتیاس کو اپنے طریقے سے لکھا ہے ساز تو یہ ہے کہ درونا چارے نے کیول ان کے سر سے سب سے سب سے بہترین دھنوردر ثابت ہو جائیں اسی کے لیے انہوں نے بھیل جاتی کہ ایک لب کے انگوٹھے کو گروہ دکشنہ میں لے لیا جبکہ انہوں نے ایک لب کو گروہ دکشنہ نہیں دی انہوں کو یودکوصل نہیں سکھایا انہوں کو اپنے گروہ کل کے اندر داخلہ نہیں دیا لیکن اپنے خود کی دوارہ اپنی یوگتہ کو بڑھا کر اس لائق بنانے والے ایک لب کے انگوٹے کو چھیننا یہ ثابت کرتا ہے کہ اچھوت لوگ سودر لوگ بھیل لوگ یا اس دیس کے جو مول نوازی ہیں وہ ہر چھیتر میں قابل تھے قابل ہیں قابل رہیں گے انہوں نے یودکلا میں بھی اپنی قابلیں ثابت کیے اور بھارت کا سنویدان رچ کے بھی اپنی قابلیں ثابت کیے کیا اس لڑائی کو اس انگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ انگریزوں کے لیے لڑے دیکھ سکتے ہیں اس انگل سے انگریزوں کے لیے نہیں لڑے اگر انگریزوں کے لیے لڑنا ہوتا تو وہ پہلے انگریزوں کی بات کو سوکار کر لیتے وہ تو افسر کی تلاسے میں تھے کہ اپنے آتن سممان اپنے آتن گھروں کو کیسے بچائیں وہ لڑے تو اپنے آتن گھروں کو بچانے کے لیے اپنا آسمان کو بچانے کے لئے اس اینگل سے اس کو ہم بالکل نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انگریزوں کے لئے لڑے کیونکہ وہ تو پہلے پیشواہ کے پاس گئے ان سے آفر کی لیکن جب انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تب وہ جا کر یہ لڑائی ہوئی پوری دیکھیں کہنے کو تو ڈکٹر بابا صاحب امبیٹکر کے بارے میں بھی اول جلول باتیں کرتے ہیں کہنے والے لوگ لیکن بابا صاحب نے 1931-32 کی راؤنٹیبل کونفرنس میں بریٹین میں جا کر انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے بھی تین چار ہزار سال سے غلام رہے ہیں آپ کے آنے کے بعد ہمیں کیا ملا ہم تو آج بھی غلام ہیں آپ نے ہمیں ہمارے اعتقار تو نہیں دیئے انہوں نے ان کو کنونس کیا اور جو 1921-21 مارچ 1927 کو مہار تعلان ماندن لڑا 1930 میں مندر آندولن لڑا ناسک میں کالا رام مندر پرویس آندولن تو یہ سب انہوں نے اس لئے کیا تاکہ انگریزوں کو یہ بتا سکیں کہ آپ کے آنے کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا ہماری ستھی پہلے بھی ہوئی تھی آج بھی ہوئی ہے اس کے بعد انگریزوں نے ان کی مانگ سویکار کی اور اس دیش کے دلیتوں کو حق دینے کے بعد جو کانون کے دائرے میں تیار ہوئی میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایوشمنی چھن تھے اور پورے دیش کے اگر اتحاس کو پڑھیں گے تو بار بار ایسے افسر ملتے ہیں جب ہمارے لوگوں نے ہر درستی سے اپنی یوگیتہ ثابت کی ہے آپ نے بابا صاحب کا ذکر کیا بابا صاحب بھی جہاں تک میری جان کر یہ مہر جاتی سے ہی آتے ہیں تو کیا یہ جاتی ویسے جاتی کی باتیں میں کرنا نہیں چاہتا ہوں پر دیش کا پورا سسٹم ایسا ہے جاتی کی باتیں آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں تو بابا صاحب بھی اسی جاتی کے ویر پیدا ہوئے کیا اسی جاتی میں سے سب کچھ نکل گیا ہے ایسا کچھ ہے ایسا نہیں ہے جتنے بھی اس دیش میں مول نیواسی ہیں جن کو ناغونسی بھی کہتے ہیں تامل بھی کہتے ہیں دروڑ بھی کہتے ہیں مہا چمار بالمیکی کھٹیک دھو بھی دھانوک انیک جاتیوں کے نام سے جانا جاتا ہے ایکچول میں یہ کوئی جاتیہ لگ نہیں ہے اس دیش کے اندر ستر پرشنٹ سکھ دلیت ہیں اس دیش کے اندر نائنٹی نائن پوئنٹ نائن پرشنٹ عیسائی دلیت ہیں اس دیش کے اندر نائنٹی فائی پرشنٹ مسلم دلیت ہیں اگر ان کے ڈین اے کو ٹیسٹ کیا جائے یہ ساری جاتیوں کے پوروز ایک نکلیں گے یعنی کہ وہ کنورٹ ہوگے عیسائی سیکھ اور مسلم ہوگے بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ ایک ہیں اور منووادی ویوہستانیں نے چھوٹی چھوٹی جاتے میں ویبھکت کیا چونکہ ان کی سنکھیہ بہت زیادہ تھی اسی ویبھکتی کے کاران یہ اتنے ٹکڑوں میں بڑھ گئے ادروائی اتیاز گواہ ہے آج تو میڈیکل سائنس کا جمانہ ان کے ڈین اے ٹیسٹ کیجئے تو پتہ لگے گا سب کے پوروز ایک ہیں اور یہ سب لے ہوگے ایک ہیں اور میں اسی محیم میں جھٹاؤں ان سب کو یہ احساس کرانے میں آپ سب لوگ ایک جھٹ ہو جاؤ یہ کنورٹ جو ہوئے ان کو آپ بول رہے ہیں جو دلی سماسے کنورٹ ہوگے عیسائی ہوگے سیکھ ہوگے یا مسلم ہوگے اس لیے آپ ایسی بات بول رہے ہیں وہ بھی اور جو دلی بنے میں وہ بھی یہ سب لوگ ایک ہیں ان سب کے پوروز ایک ہیں ان سب کو ایک جھٹ ہونا چاہیے ایک جھٹ ہوں گے تو ان کا آتنسامان آت گروہ اور اچھے سے بچے گا اور ان کو بھی وکاس کی دوڑ میں حصہ ملے گا آج ان کے پاس کھیتی کی زمین نہیں ہے آج ادھیوک دندوں میں ان کی ادھیوک دندوں میں حصے داری بھاگی داری نہیں ہے اور جو نیچرل ریسورس ہیں جس میں ندیاں ہیں جہاں سے کھنیس بہدارت نکلتے ہیں ریت نکلتا ہے ریت کا اتخانان ہوتا ہے اور کتنے پرکار کے جو کھانے ہیں کوئلے کی کھان پتر کی کھان سونے کی کھان ہیرے کی کھان اور تمام طرح کے کھنیس بہدارتوں کی کھان جہاں سے لاکھوں کوڑ پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی حصے داری بھاگی داری نہیں ہے تو پرکار تک سنسادنمن کا حصہ نہیں ہے جبکہ اس دیش کی مولی واسی ہے نہیں نہیں حصے دارے والے مدے پہ پھر ایک دن بات کریں گے پھر واپس آتے ہیں کورے گاؤں پہ تو دو سو برس ہو رہا ہے ڈلی سرکار بھی کچھ کرنے جا رہی ہے دو سو برس ہونے پہ یہ سرکار کا مسئلہ ہے دیش کی کوئی بھی سرکار اس کو نہیں مناتی یہ تو وہی لوگ منائیں گے جن کا گورا بھی اس سے جڑا ہے ہم منائیں گے یہ سرکار سے اوپر کا مسئلہ ہے سرکاریں اس طرح کی چیزیں نہیں منایا کرتی سرکاری طور پہ تو ہم بالکل میں صاف اس پر کر دینا چاہتا ہوں سرکار کوئی دیش کی کوئی بھی سرکار یا راجیوں کی سرکار اس چیز کو نہیں مناتی یہ تو جن جاتیوں کا ہزاروں سال تک سو سن ہوا ہے جن کو اس بات کا حساس ہے وہ اپنے گورو سالی چھنوں کو اس طرح سے یاد کر کے اپنا آپ کو گوروانمید محسوس کرتی ہیں اور ایک پرونہ سرود بنتے ہیں ایسے ایک چھن تاکہ باقی لوگ ایک جوٹوں محسوس کریں کہ ان کے اندر یوگیتہ کوٹ کوٹ کر بھری ہے وہ سب لوگ اپنی یوگیتہ کو پہچانیں اور دیش کی ترکیم اپنا حصہ مانگیں دو سو برس پورے ہونے پر کورے گاؤں میں بڑا پروگرام اس بار ہونے جا رہا ہے ایک ہندو وادی سنگٹھ نے اس نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ اس بار ان کو اجازت نہ دی جائے یہ جاتیواد بڑھے گا تو اس پر کچھ جاتیواد بڑھے گا ایک پورے بھارت کے تیاس میں ایک بڑا جاتی توڑو آندولن بتا دی جو ہوا ہو لوگ آجادی کی تو بات کرتے ہیں آجادی کے آندولن کی میں پوچھنا چاہتا ہوں اس دیش کے تمام لوگوں سے تمام بڑی چھوٹی سنسطھاؤں سے اور خاص طور پر ایسے لوگوں سے جو بات کرتے ہیں جاتیواد بڑھے گا وہ بتائیں کیا جاتی توڑنے پر جاتی ختم کرنے پر راشت ویعپی بڑا آندولن انہوں نے چلایا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم اس طرح کے ساری چیزیں نہیں منائیں گے آپ لوگ جاتیاں ختم کیجئے آپ سے آگے بڑھ کر ہم جاتی ختم کرنے کے لئے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو جاتی ہٹاؤ آندولن کسی نے شروع نہیں کیا ہے لیکن جب دلیت پچھلے سماس سے کچھ لوگ اپنے گوروانویت اتحاس کو یاد کرتے ہیں تو وہ اس کو جاتی جوڑ دیتے ہیں لیکن جاتیاں ہٹانے کے لئے گھٹانے کے لئے ان لوگوں نے کبھی کچھ نہیں کہا ہے اور یہ سرکار کا مددہ نہیں یہ سماج کا مددہ ہے سماج اپنے گوروانویت اتحاس کو ضرور یاد کرے گا ہم ایسی ہی کچھ اور لوگوں سے آپ کے سامنے بات چیز سامنے لاتے رہیں گے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ دیکھیں سبسکرائب کیجئے ہماری خبروں کو لائک کر سکتے ہیں ہماری خبریں آپ کو کیسی لگتی ہیں کمنٹ کے روپ میں اپنی رائے دینا بلکل نہ بھولیں فلال میں کیمرہ بن اکرام خان کے ساتھ اکرم رئیس خان دھکڑ کبر کے لئے